بزارت داخلہ کو آپ لوگ گفتگو کے سلسلے کو اسی پوائنٹ سے ذرا آگے بڑھاتے ہیں ایک اہم خبر ابھی ہماری ناظرین کے آگے بنان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں بول نیوز نے تحقیقات میں پیشرفت کا پتہ لگا لیا ہے آگے کیا پیشرفت ہو رہی ہے جو لاپتہ ہوئے تھے افراد ان کی تعداد 28 ہو گئی ہے ان افراد کے گھروں میں اس وقت شوف کی فضا ہے خاور ابباس لاہور کے بیرو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے خاور بتائیے گا بول نیوز نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں کیا تفصیلات سامنے آ سکتے ہیں دیکھئے ارباب بول نیوز نے اس پیشرفت کا جو ہے وہ پتہ لگایا ہے اور ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق جو تازہ واقعہ انتہائی علمناک پیش آیا ہے کشتی ڈھوبنے کا جس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ تین سو سے زائد پاکستانی سوار تھے اس میں ایک گروہ ملویز ہے جو کہ یہاں پر موجود اس کے کچھ افراد بیرونے ملک موجود ہیں اور کچھ اندرونے ملک سے کام کر رہے ہیں اندرونے ملک بسنے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سوہان خواب دکھا کر یہاں پر موجود غریب شہریوں کو شکار کی شکل میں پھزاتے ہیں اور ان سے رقم بٹورتے ہیں اور ان کے گروہ کا ہماری اطلاعات اور ذرائع کے مطابق ایک شخص ایک سکت قویت اور ایک دبائی میں مقیم ہے جس کا تعلق لاہور سے ہے اور ایک کا تعلق شیخ اپورہ سے ہے جبکہ دو افراد ایسے ہیں جن کا تعلق زلہ گجرات سے ہے اور ان دو افراد میں سے ایک کا تعلق جو گجرات کا علاقہ کڑیاں والا ہے وہاں سے ہے ایک جو ہے وہ فیصل آباد کا اس میں ملویز پایا جا رہا ہے ایک کراچی کا جبکہ دو شیخ اپورے کے اور یہ گروہ جو ہے وہ مل کر یہاں سے ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو غریب یا دنیا کے ایسی ممالک جہاں پر رہا ہے انہیں ملک کام کرنے والی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے ویزے یہ خریدتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ویزوں کے ذریعے سے لیبیہ جیسے ممالک میں شہریوں کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے غیر قانونی طریقے سے انہیں آگے منتقل کیا جاتا ہے اس کے لئے زمینی راستوں کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے اور سمندری راستوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے چونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کی حفاظت کی کوئی جو ذمہ داری کسی پر نہیں ہوتی اور یہ ان کمپنیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حصولی طور پر جو یہاں سے ویزوں کے ذریعے سے لیبر دوسرے ممالک میں بلواتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے تو وہ کمپنیاں بھی ان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے تحقیقات کریں کہ لوگ کدھر گئے ہیں مگر ابھی تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ نیکٹورک اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جتنے دوسرے پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان کے ویزے چونکہ ان کی ویزوں کا حصول آسانی سے ہوتا ہے اور بڑے ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں کی کمپنیاں وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں ایسے ہی علاقوں سے لیبر درکار ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ تنخواہی نہیں ہوتی زندگی کی سہولیات نہیں ہوتی روزگار مناسب نہیں ہوتا تو وہ آسانی سے ایسے ویزے مل جاتے ہیں جن کے ذریعے سے غریب افراد کو پسا کر یہاں سے ان ممالک میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے آگے انہیں غیر قانونی طریقے سے یورپ کے مختلف ممالک میں پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں ساتھ ہی لیے ایک خواہر یہ بڑی اہم معلومات آپ نے فرام تحقیقات میں جو پیشرفت ہوئی ہے تو صدیق یہ لوگ یہ گیارہ پکڑ لیے دوبائی اور کوئیت میں جو لوگ ہیں ظاہر ہیں ان کو پکڑنا تو بڑا مشکل ہوگا